کرناٹکہ کے چیف پینسٹر بومائی صاحب کے پاس جا کر ہمارے کانگریس کے مسلم ایمیلیس ایمیلسیس بہت بڑا کارنامہ کیے ہیں کہ وہ اس ڈی پی کو بین کرنے کے لیے اپیل کیے ہیں میمورانم دیئے ہیں بہت افسوس ہے مجھے کہ ہمارے مسلم خائدین مسلم ایمیلیس اور ایمیلسیس کی آج کتنا بڑی اہمیت ہیں اور کس طریقے سے مسلمانوں کو اقلیتوں کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے تھا چیف پینسٹر کے پاس اگر میمورانم دے رہے ہیں تو کون سے سبجٹس کو اڈرس کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے پھر ایک مرتبہ اپنی ناکامی نادانی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا مسلمانوں کے ووٹ حاصل کر کے مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی یہ نمائندگی اس پر مجھے افسوس ہے کرناٹک میں کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بے شرم یہ لوگ ایک مرتبہ بھی میٹنگ نہیں کیے ایک مرتبہ بھی ان کی خرارداد ریزولیشن باہر نہیں آئی ایک مرتبہ بھی یہ احتجاج نہیں کیے ایک مرتبہ بھی اسمبلی میں زبردست مظاہرہ نہیں کیے صرف میڈیا کوریج کے لیے صرف ڈاکومنٹیشن کے لیے صرف فوٹو شاپ کے لیے ایک دو سٹیٹمنٹس دیئے ہیں ایک دو میٹنگز کیے ہیں لیکن پولٹیکل بل ان ایشیوز میں نظر نہیں آیا کانگریس کے سٹیٹ پریسیڈنٹ کہتے ہیں کہ ہجاب پر بات نہ کریں ہمارے مسلم لیڈرز کہتے ہیں کہ کوریج کا بند نہیں ہونا چاہیے تھا اور کانگریس کے ایمیلیس کہتے ہیں کہ ہجاب کے بغیر بھی پڑھائی ہونی چاہیے نہیں کوریج ایک بہت پڑا سٹیٹ ہے یہاں پر اخیلیتوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے اور اخیلیتوں کے مسائل کو یہاں پر حل کرنا ضروری ہے کانسٹیٹویشنل رائٹس میں کسی کو کامپرمائز کی اجازت نہیں ہے کانگریس یو پی الیکشن کے بعد اور زیادہ بدنام ہوئی ہے اور زیادہ کمزور ہوئی ہے راہل گاندی صاحب کانگریس کا خدہ اور لیڈر انہوں نے کرناٹکہ کا دورہ کیا وہ دورہ ہونے سے پہلے یہاں پر کانگریس کی ریویو میٹنگ ہوئی وہ ریویو میٹنگ میں مسلمانوں کے ووٹ کے بارے میں اخیلیتوں کے ووٹ کے بارے میں چرچہ ہوا اور وہاں یہ تذکرہ ہوا کہ یز ڈی پی اے مسلمانوں کے بہت زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے تمام مسلمانوں کا اخیلیتوں کا دلیتوں کا رجان انٹریسٹ یز ڈی پی اے کے ساتھ ہو رہا ہے یز ڈی پی اے ہمیشہ دلیتوں کے مسلمانوں کے اخیلیتوں کے ایشیوز کو لے کر میدان میں ہے تو ایسے وقت میں یز ڈی پی اے کو کمزور کرنا بدنام کرنا بند کرنا بین کرنا یہ ان کا ایک پولٹیکل اجنڈا ہے یہ میناٹی لیڈرس کو اسائنمنٹ دیا گیا ہے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے ووٹ کو حاصل کرنے کے لئے یز ڈی پی اے کے ہلق سے مسلمانوں کے ووٹ چھیننے کی ہماخت کرتے ہوئے انہوں نے یہ پیکیج بنایا کہ علماء کو اہماء کو اور مسلم کنونشنز کے اندر اور مسلم یوٹیوب چلنز کے اندر بار بار یز ڈی پی کو کاؤنٹر کیا جائے بدنام کیا جائے اور مسلمانوں کے دلوں سے یز ڈی پی کی اہمیت کو کم کیا جائے لیکن میں کہتا ہوں مسلم ایمیل ایس اور ایمیل سیز جو کانگریس کی نمائندگی کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ کی کانگریس کے ووٹ بینک کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ خدمت کریں ایشیوز ٹیک اپ کریں کوویٹ کے سیزن میں یز ڈی پی نے کام کیا ہجاب کے مسائل جب کھڑے ہوئے امت کو ملت کو میناٹیز کو ہمت دینے کا کام یز ڈی پی نے کیا مہنگائی جب ہوتی ہے تو ایس ڈی پی آواز اٹھاتی ہے مسلمانوں پر دلیتوں پر کرسچنز پر جب اٹرا سیٹیز ہوتے ہیں پھر خواباریت کا ظلم ہوتا ہے پولیس اٹرا سیٹیز ہوتے ہیں تو ایس ڈی پی میدان میں رہتی ہے گورنمنٹ کے سکیمز جب نافذ نہیں ہوتے تو ایس ڈی پی میدان میں ہوتی ہے جب مسلم اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے تو اس کو کھنڈا دینے کے لیے طاقت دینے کے لیے یز ڈی پی میدان میں ہوتی ہے دلیتوں کے کتنے بڑے بڑے ٹیمز گروپس یز ڈی پی میں شامل ہو رہے ہیں مسلم دلیت ایک فارمولا یز ڈی پی کا ایک مضبوط خلا بنتا جا رہا ہے یہ دیکھ کر اگر آپ کے سیاسی آخہ آپ کو ڈانٹ رہے ہیں اور آپ کے کام نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی غفلت کی وجہ سے سیاسی کمزوری کی وجہ سے اگر آپ کو کچھ آسائنمنٹ دے رہے ہیں تو آپ کو آسائنمنٹ کو پورا کرنے کی وجہ ہے یہ پارٹی کو بند کرنے کا مطالبہ کرنا بہت ہی بے شرم ہے یز ڈی پی الیکشن کمیشن آف انڈیا میں ریجسٹرڈ ہے اسی طرح جس طریقے سے کانگریز ریجسٹرڈ ہے کانگریز ریکرنیز ہو گئی چونکہ مسلمانوں نے دلیتوں نے کسانوں نے آپ کو ووٹ دیا اس لئے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ کے نعرے اچھے تھے آپ کے بیانات اچھے تھے لیکن ستر سال میں ایک مرتبہ ریویو کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یو اے پی اے ملک کے اندر انٹرڈیوز کرنے والے آپ تھے بابری مسجد اور مندر کا مسائل کھڑے کرنے والے آپ تھے ہزاروں فسادات آپ کی سرکار میں ہوئے تھے مسلمانوں کے بہت زیادہ مسائل کو آپ نے حل نہیں کیا ایسے ہی باخی رکھے الیکشن کے وقت میں ووٹ بینک کے لئے ڈرانے کے لئے دھمکانے کے لئے وہ مسائل کو استعمال کیے علماء اکرام کو استعمال کیے مدرسوں کو استعمال کیے فیڈریشنز کو استعمال کیے مساجد کو استعمال کیے وقبورٹ کو استعمال کیے ہر چیز میں آپ نے گندگی اور بدوہ پہلا دی اور اب جب آپ کی ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے ہر ایک اسٹیٹ آپ سے چھینا جا رہا ہے ہر ایک اسمبلی آپ سے اچھی نہیں جا رہی ہے ہر ایک کمیٹی کے اندر آپ کو تھو تھو کیا جا رہا ہے آپ کو اکاؤنٹیبل کیا جا رہا ہے آپ سے سوال کیا جا رہا ہے تو اس سے بچنے کے لئے ایک نئی پارٹی ہمت و شجاعت کے ساتھ گلیوں میں دیہاتوں میں خریوں میں ورکشاپوں میں ہوتلوں میں جو چھوٹے چھوٹے لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو سیاسی طور پر خدمتار بنانے کی کانسٹوٹیشنل رائٹس کو حاصل کرنے کی ایک انفرادی طاقت ان کے اندر اگر ہم بیدار کر رہے ہیں الیکٹورل پولٹکس کا ایک تجربہ ہم ان کو دے رہے ہیں اور پھر سرکاری سکیمز کو حاصل کر رہے کا ایک بیداری ہم ان کو دے رہے ہیں اور میڈیا میں کس طریقے سے ڈیبیٹ کرنا ہے پولیس افسران کے ساتھ کس طریقے سے خانونی حقوق کو حاصل کرنا ہے اور اسی طریقے سے تمام شہریوں کے ساتھ شانہ بشانہ بھائی بھائی بن کر کس طریقے سے جینا آئے یہ فارمولا جب ہم عوام کو دے رہے ہیں کسانوں کو دے رہے ہیں دلیتوں کو دے رہے ہیں مسلم نوجوانوں کو دے رہے ہیں تو آپ کے زمین پیروں سے زمین کھسک رہی ہے اس کا خمیازہ ہے کہ آپ بے شرم ہو کر بے غیرت ہو کر کمزوری آپ کی یہ ہے کہ آپ پورے مل کے اکھٹا ہو گئے اور ایک میمورنڈم لے کر آپ سی ایم کے پاس گئے ہیں آپ کی لڑائی اس ڈی پی کے ساتھ ہے یا آر ایس ایس کے ساتھ ہے یا بی جے پی کے ساتھ ہے کھلا ایک تماشا آپ نے دکھا دیا ہے اگر آپ کی لڑائی بی جے پی کے ساتھ ہوتی آپ کی لڑائی آر ایس ایس کے ساتھ ہوتی تو ایک مضبوط اپوزیشن کا رول آپ نبات ہے پارلیمنٹ میں لیکن وہاں تو آپ کی انڈسٹینڈنگ ہے فینانچل پالیسیز میں فارنگ پالیسیز میں ڈیبیٹ میں بہت غصے سے آپ لوگ بات کرتے ہیں لیکن ڈیبیٹ ختم ہونے کے بعد پرسنٹیج میں آپ تو ایک ساتھ ہیں انڈسٹینڈنگ بہت اچھی ہے آپ کی سیٹ شیئرنگ میں اور پھر ایک دوسرے کے ووٹ ڈلانے میں ٹینڈرنگ میں ایک دوسرے کے بہت خریب ہیں آپ آپ لوگ ساپٹ ہندوطوہ کا کاٹ پہلے کھیل رہے تھے لیکن آپ آ رہے ہیں کہ آپ کو بھی مسلمانوں کے ووٹ صرف ووٹ چاہیے مسلمانوں کا لیڈرشپ نہیں چاہیے مسلمانوں کے ایشیوز ہل ہوتے ہوئے آپ نہیں چاہیے آپ ایک برینڈڈ لیور کی طرح ان پارٹیوں میں کام کر رہے ہیں آپ کی کیا عفت ہے آپ کو ان پارٹیوں میں بھیڑ جمع کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے مسلمانوں کے ووٹ بینک کو حاصل کرنے کی الیکشن کے ٹائم میں پانسو پانسو روپیہ دے کر تمام اسمبلیوں میں مسلمانوں کے ووٹ ڈالانے کی ذمہ داری آپ کی ہے آپ دوسرا کام نہیں کر سکتے ایک لیبر کا کام کر رہے ہیں لیکن کرناٹک کی عوام کرناٹک کے مسلمان کرناٹک کے دلیل خریوں میں رہنے والے دیہات پہ رہنے والے سٹی میں رہنے والے پڑے لکھے انپڑے مزدور ایمپلائیز بزنسمن علماء اکرام ٹیچرز لائیرز تمام لوگ اب بیدار ہو چکے ہیں اب آپ کے ان حرکتوں سے وہ بہت چالاکی کے ساتھ آپ سے فیس کرے گے الیکشن کے دنوں میں سوشل ڈیموکرٹک پارٹی اپ انڈیا الیکشن میں حصہ لے کر ہم اپنا ووٹ بنائیں گے اپنی طاقت بنائیں گے آپ لوگ ہمیں بین کرنے کے لیے چیف پنسٹری کے پاس جا کر میمورڈم دیتے ہیں شرم نہیں آتے آپ کو کتنی جگہ آپ جیتنے کے لیے ہمارے ووٹ کو مطالبہ کیے تھے ہمیں الیکشن کنٹسٹ نہ کرنے کی دیک مانگی تھی وہ دن یاد نہیں آپ کو اب ہم الیکشن کنٹسٹ کریں گے اب ہم کھل کر میدان میں آئیں گے سوشل ڈیموکرٹک پارٹی اپ انڈیا اوام سے اپیل کرتی ہے کہ کانگریس کانگریس کا نعرہ ختم کیجئے یہ کانگریس دوپتی نیا ہے نہ دلی میں ہے نہ یوپی میں ہے نہ بیہار میں ہے نہ گجرات میں ہے نہ گوہ میں ہے نہ آندھرا میں ہے نہ کیرلا میں ہے ارے کرناٹک میں ہم نے گزشتہ مرتبہ آپ کو ووٹ دیا تھا پورے مسلمانوں نے پورے دلیتوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا آپ کے ایمیلیز بی جے پی کی گوہد میں گئے ہیں بے شرم لوگ ان کو کنٹرل نہیں کر سکے آپ اتنی کمزور خیادت رکھنے والی یہ کانگریس ہمیں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے ہمارے خلاف ممورنڈم دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ آئندہ مسلمانوں کے ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے فیڈریشن کے پیچھے علماء کے پیچھے اور پھر مسلم انٹیلیکشورز کے پیچھے جانے کی بجائے خدمت کرو ایشیو سٹیک اپ کرو مسلمانوں کے پرولمز کو حل کرو آپ کو کسی کو بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود آگے بڑھ سکتے ہیں پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچئے جو حرکتیں آپ کر رہی ہیں اس سے آپ کا ووٹ اور کم ہو جائے گا اور کمزور ہو جائیں گے آپ اس ڈی پی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کرناڈک کے تمام ڈسٹکوں میں تمام اسمبلیوں میں ہم نے اسٹرکچر بنایا ہے ہماری 24 آورز خدمت ہے لوگوں کے ساتھ ہم ملتے ہیں لوگوں کے ایشیو سکوال کرتے ہیں اس لئے اس ڈی پی آگے بڑھ رہی ہے آپ کے پیمرنم دینے سے اس ڈی پی کا کوئی بال بھی بیکا نہیں ہوگا اس ڈی پی کانسٹیٹوشنل رائٹس کے ساتھ الیکشن کمیشن کے پروٹوکال کے ساتھ عوام کی خدمت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے کرناڈک کے عوام سے اپیل کرتا ہوں دلیتوں سے مسلمانوں سے کرسٹین سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے بہکاویں میں رائے کنفیوزن کا شکار نہ ہو آپ ہماری خدمات کو سراحتے ہوئے ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لئے کھڑے ہوں تاکہ ہم سب مل کر ایک نیا ہندوستان مضبوط ہندوستان گنگا جمنی والا ہندوستان ہندو مسلم بھائی بھائی والا ہندوستان اور ایک تامیری ہندوستان مضبوط ہندوستان بنا سکے